بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ یہ دونوں سائڈ پہ لگی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ جو مچھلی ہے اس سے آپ حاصل کرتے ہیں فش آئل اور یہ جو مچھلی ہے اس سے آپ حاصل کرتے ہیں کوڈ لیور آئل کیا آپ کو ان دونوں میں فرق پتا ہے کیا ہے میں آپ کو آج یہ بتانے کوشش کروں گا یہ جو آپ نے سائڈ پہ فش دیکھی ہے یہ مچھلی دیکھی ہے اس کے گودے سے ایک آئل حاصل کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فش آئل اب یہ فش آئل جو ہے اس کے اندر جو میجر زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ اب یہ جو آپ نے سائڈ پہ کوڈ فش دیکھی ہے اس کے جگر سے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ اور وائٹامین اے اور وائٹامین ڈی کو بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب دونوں میں فرق یہ ہوا اگر آپ کوڈ لیور آئل استعمال کرتے ہیں تو وائٹامین اے اور وائٹامین ڈی اور اومیگا تھری حاصل کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اومیگا 3 صرف آپ کو ملے گا آپ کو بتائیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی مقدار کس میں زیادہ ہوتی ہے یہ والی فش میں جو کہ عام فش کا گودہ ہے تو آپ اگر مچھلی نہیں کھا سکتے تو مارکٹ میں ایک پرادکٹ آتی ہے جسے ہم نور میگا کہتے ہیں اس کے اندر تیس کیپسل ہوتے ہیں اس کا آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں نو سو نوی روپے کے تیس کیپسل ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ اسے لوکل فارمیسی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں شکریہ